بلعالمین السلام علی محمد اللہ علی وآلہ وسلم اجرحین اذکر اللہ ذکرا کسیرا صدق اللہ مولانا نازیم برودی باقر ریدی السلام علی وآلہ وسلم السلام علی وآلہ وسلم یا رسول اللہ بلعالمین السلام علی وآلہ وسلم سیدیہ حبیب اللہ حضرات آج ایک مدد کے بعد محترم حاجی جدری رشید صاحب کیا قیانے پر اس خوبصورت مجلس میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی تقدیر سے آپ سب کی اور ہماری یہاں خوبصورت حاضری ہوئی ہے اور ہر وہ مجلس قابل فخر ہوتی ہے جس مجلس میں شامل ہونے کے بعد نیکیاں دامن میں آ جائیں اور جو ناؤں سے چھٹکارہ مل جائیں ہر وہ مجلس خیر راحت رحمت کی نبید ہوتی ہے جس مجلس میں جانے سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہو اور دنیا سے تعلق بڑھتا ہو اور جس مجلس میں بیٹھنے سے فرشتے بھی اس مجلس کا حصہ بن جائیں وہ مجلس ذکر کی مجلس اور اللہ پاک نے اسی لئے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا ہے یا ایوہاللزین آمنوا اُدْ قُرُ اللَّهَ حَدْ قَسِرَا ایمان والو اللہ کو قسرت کے ساتھ یاد کرو اللہ کو قسرت کے ساتھ یاد کرنے کا حکم ہے اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک قول منصوب کیا جاتا ہے کہ مَنْ اَحَبَّ شَيْئِ اَنَا اَكْسَرَا ذِكْرَهُ کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اکثر اسی کا ذکر کرتا ہے اور اللہ نے فرمایا اُسْقُرُ اللَّهَ ذِكْرًا قَسِیرًا کہ تم سب میرا قسرت کے ساتھ ذکر کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قسرت سے ذکر تو وہاں ہوگا جہاں محبت ہوگی جہاں محبت ہوگی وہاں ذکر ہوگا اور اللہ نے کیا رشاہ تھی فرمایا دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو جب سب سے زیادہ محبت ایمان والے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ ذکر بھی اللہ کا ہی ہوگا تو یاد رکھیں تمام ذکر بعد میں اللہ کا ذکر پہلے ہے اللہ کا ذکر پہلے ہے اللہ کا ذکر پہلے ہے چونکہ اللہ نے خود اپنے آپ کو اول فرمایا اللہ ہر چیز میں اول ہے اور اللہ پاک ہمارا خالق ہے حتیٰ کہ جس دین پر ہم چل رہے ہیں اس دین کا خالق بھی اللہ ہے جس نبی کو ہم مانتے ہیں اس نبی کا خالق بھی اللہ ہے جس قرآن کو ہم اپنے لئے ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں اس کا بیجنے والا بھی اللہ ہے اور جس زمین پر آپ زندہ رہ کر عمل کرتے ہیں زندگی گزارتے ہیں اس دنیا اور اس زندگی اور اس زمین کا خالق بھی اللہ ہے اور پھر اللہ کا ذکر کس چیز سے کرتے ہو اللہ کا ذکر زبان سے کرتے ہو تو بتاؤ اس زبان کا خالق کون ہے تو جس سے تم خدا کا ذکر کرتے ہو اس کا خالق بھی تو اللہ ہے اور پھر اللہ کا ذکر تم دل میں کرتے ہو یہ دل کا خالق کون ہے اور زبان پر ذکر کرتے ہو زبان کا خالق کون ہے اور پھر جس طرح میں بول کر خدا کا ذکر کر رہا ہوں اس آواز کا خالق کون ہے اس آواز کا خالق بھی اللہ ہے اور ان لب و رخصار کا خالق بھی اللہ ہے ہمائی رفتار و گفتار کا خالق بھی اللہ ہے ہر شیعہ کا خالق جب اللہ ہے تمہیں انسان بنایا ہے تو اسی نے بنایا ہے لہٰذا پتہ چلا سب سے زیادہ ذکر کا حق دار وہی ہے جس نے تخلیق کیا ہے اور تخلیق کرنے والا کوئی اور نہیں ہے صرف اللہ کی ذات اس لئے فرمائے کہ قصر سے اس کا ذکر کرو تو اللہ پاک اس ساری کائنات کا خالق ہے اور پھر اس نے ذکر ایسی چیز ہے کہ یہ اس میں ساری کائنات آپ کے ساتھ شامل ہے آپ کو بتائے وَإِمْ مِنْ شَيْنِ اللَّا يُصَفْ بِهُ بِهَمْدِهِ وَلَاكِلَّا تَشْعَرُونَ تَصْبِيحَهُمْ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی اللہ کی پاکی نہ بیان کرتی ہو تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ لوگ جانتے تو ہوں گے کہ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ تو بس جو آپ کے آتھ میں دانے روڑ رہے ہوتے اس کو تسبیح سمجھتے ہیں تو تسبیح جو ہے سَبْ بَحَيُسَبْ بِهُ تَصْبِيحَنْ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا لفظِ سبحان کے ساتھ تسبیح کیا ہے تسبیح ہے سبحان اللہ تسبیح کیا ہے بولو سبحان اللہ ایک ہے تکبیر تکبیر کا مطلب ہے اللہ کی بڑائی بولنا اس لیے جب تکبیر بولو جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر اور ایک ہوتی ہے تحلیل تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو الہ کہہ کے پکارنا اور باقی جو معبودان ہے باطل ہیں ان کا انکار کرنا تو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنا تحلیل کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ کہنا اور تسبیح کہتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا سبحان اللہ تو اللہ فرماتا ہے ام من شیئن اللہ یو سبح بے حمد ہی کوئی جیز ایسی نہیں ہے مگر وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو پتہ چلا کہ زمین کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو تسبیح رب العالمین سے خالی ہو اور درختوں کا کوئی ایسا پتہ نہیں ہے جو خدا کی تسبیح نہ بیان کرتا ہے اور قائنات کا کوئی ایسا سیارہ نہیں ہے جو خدا کی تصویر نہ بیان کرتا ہو اور پانی کا کوئی ایسا کترہ نہیں ہے جو خدا کو یاد نہ کرتا ہو ہواوں میں اڑنے والے پانی میں تیرنے والے غاروں میں رنگنے والے سطح زمین پہ دوڑنے والے پانی کے دوش پر بہنے اور تیرنے والے اور خلاؤں میں اور فضاؤں میں اکناف عالم میں جو بھی مخلوق ہے وہ خدا کی تصویر بیان کر رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ خدا پاپ کی جو یاد ہے وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ نے پتھروں کو بھی عطا فرمائی ہے زمین کا ایک ٹکڑا ایسا نہیں جو خدا کے ذکر سے خالی ہو یہ بار جو ہی آپ کو چھوٹے چھوٹے گاس کے دن کے نظر آ رہے ہیں یہ بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں اور کوئی ایسا کنکر پتھر نہیں ہے جو خدا کا ذکر نہ کرتا ہو سمندر کی کوئی ایسی مچھلی نہیں ہے جو خدا کا ذکر نہ کرتی ہو اور ہواوں میں اڑنے والا ایسا کوئی پرندہ نہیں ہے جو خدا کا ذکر نہ کرتا ہو پتہ چلا کائنات عرش سے لے کے فرش تک مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک کوہ ساروں وادیاں اور یہ سمندروں سے لے کے کوہ ساروں اور جنگلات اور مادنیات تک ہر چیز خدا کا ذکر کرتی ہے تو بولو اگر پتھر ذکر کرے اور انسان ذکر نہ کرے تو بولو پتھر بہتر ہوا کے نہیں ہے ایک چڑیا ذکر کرے اور انسان ذکر نہ کرے تو بولو چڑیا بہتر ہے کے نہیں کہ اللہ کا ذکر اس کی زبان سے توضع ہو رہا ہے اور پتھر بھی کے شان سے خدا کا ذکر کرتا ہوگا اور ہمارے لئے یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ پتھر کیسے ذکر کرے گا لیکن ابو جہل کے ہاتھ میں رسول اللہ کے سامنے جب کنکلیوں نے کلمہ پڑھ کے بتایا تو ہمیں پتہ چل گیا واقعی ہر شئے خدا کا ذکر کرتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی اللہ نے فرما دیا اللہ نے فرما دیا تمہیں نہیں پتہ ان کی تسبیح کیسی ہوتی ہے اور ہم نے خوشک کٹے ہوئے کھجور کے تنے کو روتے ہوئے اور نبی پاک کی جدائی میں سسکتے ہوئے اور آہ و بکا کرتے ہوئے دیکھا جو اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو بظاہر ہماری نظر میں نہ بولتی ہیں نہ سنتی ہیں لیکن حقیقت میں وہ سنتی بھی ہیں بولتی بھی ہیں اور سب سے بڑا وصف کائنات کی ہر مخلوق کا یہ ہے کہ مخلوق کا ہر جز خدا کی یاد میں مصروف رہتا ہے تو جب ساری کائنات میں اوپر دیکھیں آسمان ذکر کر رہا ہے نیچے دیکھیں تو زمین ذکر کر رہی ہے مشرق کی طرف دیکھیں تو یہ عالم سارا ذکر کر رہا ہے مغرب دیکھیں تو سارا عالم ذکر کر رہا ہے سمندروں میں سفر کریں وہ سمندروں کا جہان ذکر کر رہا ہے آپ اونچی چوٹیوں پر چڑھ جائیں وہ چوٹیاں خدا کا ذکر کر رہی ہیں تو پھر انسان کو بھی کہا اے ایمان والو تم بھی میرا ذکر کرو اور میرا ذکر کسرت کے ساتھ کرو بعض لوگ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ نماز بھی ذکری ہے yes yeah sa hoka some people will try to make you move away from theissement by saying certain things which our young generation have no idea and they haven't got much information and religious education to free themself from their trap. تو وہ کیا کہیں گے? وہ یہ کہیں گے کہ ذکر نماز ذکر ہے بس کافی ہے? They would easily say is namaz not the ذکر of Allah? Why are you gathered again? But this particular verse of the Quran which I have recited O the believers O who believe in Allah subhanahu wa ta'ala O those who believe in the book of Allah subhanahu wa ta'ala and O those who believe in the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala اذكر الله remember Allah subhanahu wa ta'ala ذکر and kasheera and remember Allah subhanahu wa ta'ala in abundance remember Allah subhanahu wa ta'ala countlessly remember Allah subhanahu wa ta'ala but if we take the zikr as namaz so in namaz you can't make countless zikr everything is prescribed everything is described and everything have have been encompassed within certain readings you can't add the things you can't subtract the things from namaz but the Quran says kasheera which means that this is not said by Allah subhanahu wa ta'ala to make this namaz as zikr it is undoubtedly a source of remembering Allah the namaz is the source of remembering Allah subhanahu wa ta'ala but uzkurullaha zikr and kasheera is something else this is not part of namaz in this part of the verse which Allah subhanahu wa ta'ala has said about the zikr it means even if you are sitting if you are walking if you are lying down on your bed and if even if you are going to start your eating your drinking for every step of your life continue remembering Allah subhanahu wa ta'ala they try to mislead our generation this young generation so namaz undoubtedly it is a zikr of Allah but when we call in person when we call zikr then zikr means to remember Allah subhanahu wa ta'ala not only inside our namaz but it should be it should be part of our practice in like gatherings today we have gathered here this is like a proper way of remembering Allah subhanahu wa ta'ala where Nabi wa pa'ala they said through their blessed mouth they said izah marartum biriyazil jannah faratahu fiha when you pass by the gardens of heaven Nabi apocles laath ala said when you pass by the jannah the gardens of jannah faratahu fiha then you should graze from them you know grazing normally animal they graze in samjhe samjhe ka nahi kar jishle baav ichu guzriya to itchariya karo nahi samjhe why why have this particular term been used by Nabi apocles why was that used the term grazing has been used by rasulullah sallallahu alaihi alaihi sallam why is that because this is the habit of animal when the animal sees some grass even if you try to stop it it will not stop and you go towards the grass and graze it if you try to resist and try to stop them from grazing they will still try to go towards that field and graze from that field this shows that Nabi apocles alaihi sallam says that wherever you find the gathering of zikr just like the animal cannot be resisted you should also not be resisted by this dunia just enter that gathering and remember allah subhanallah so jan jan teasing zikr ze zikr رکھتا ہے یہ جو تھرون پر بیٹھا ہے وہ جب سو جاتا ہے اور جو پریزنر جو رات کو سو جاتا ہے تو وہ کنگ اور پریزنر دونوں برابر ہو جاتا ہے جب وہ سو جائیں تو نہ اس کو پتا ہوتا ہے میں بادشاہ ہوں تو نہ کہدی کو سونے کے بعد بتا چلتا ہے کہ میں کہدی ہوں اور فرمایا ہے وہ مٹی پہ لیٹ کے جو پریزنر ہے وہ مٹی پہ لیٹ کے شاید جو سکون کی نیند سوتا ہے وہ بادشاہ اپنے نرم ملائم بستر پر نہیں آنسل کر سکتا اور سونے کے بعد نہ بادشاہ بادشاہ ہے نہ کہدی کہدی ہے یہ دنیا ایسے ہی ہے تو اب یہ دھوکہ ہے دھوکے سے اپنے آپ کو نکالو اللہ کی یاد اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نماز ذکر ہے ان کو چھوڑو آپ میں الگ سے آپ کو کہتا ہوں نماز itself is a must if you keep organizing these sorts of gatherings these are mustahab these are optional actions if you perform these majalas you will be rewarded for that but namaz is not an optional practice this is a must it has to be performed it has to be offered if not then you will be held unsinnable for that so using your wisdom and using your intellect and using your senses you should know that we will be presenting ourselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala and Allah subhanahu wa ta'ala when sent us to this universe we were clean hundred percent clean there was not a single sin in our book of deed so indeed this is our duty when we go back our book of deed should have all actions which are loved by Allah and Rasulullah پیر وہ نہیں ہوتا جو آپ کو دیکھ آپ اس کو دس کون دیں پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مرید کو آخری وقت کے لیے تیار کر کے جائے قبر کے لیے تیار کر کے جائے اگر آپ کو اپنے پیر کی صحبت سے علم نہیں مل رہا تقوی نہیں مل رہا سبق نہیں مل رہا قرآن و حدیث کا نور نہیں مل رہا تو پھر نہ تم مرید ہو نہ وہ پیر ہے تم بھی گمراہ ہو وہ بھی گمراہ ہے پیری مریدی اس لیے اختیار کی جاتی ہے تاکہ ایک ہدایت یافتہ دوسرے کو بھی ہدایت یافتہ بنا کر خود بھی جنت جائے مرید کو بھی جنت ساتھ لے کر لیکن ہمارے جو شلسلہ ہیں ہمارے جو سسٹم اس میں دعاوں ہواستے سب آپ نے تو یہ نہیں کہا اللہ بغیر جاتوں بغیر تکلیفتوں بغیر عجرتتوں سارا کچھ ہو جائے اس لیے یہ جو صرف دعاوں پر چلنے والے مرید ہوتے ہیں یہ مرید نہیں ہوتے یہ لالچی لوگ ہوتے ہیں مرید وہ ہوتا ہے جو پیر کے ارشادات پر عمل کرے اور پیر وہ ہوتا ہے جو صاحب ارشاد پر اسی عقل کو استعمال کر کے اپنے قبر کے اندیرے کا احتمام بھی کرو کہ وہ ختم ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں فوض و فلا کے ساتھ کامیابی عزت اور وقار کے ساتھ پیش ہو جائے یہ ہوتا ہے اصل مقصد تو ہمارے ہاں بس پیر صاحب سے مرافعات ہوتی ہے کبھی پانچ مہینے بعد کبھی چھے مہینے بعد تو پھر تر اگر آپ کو اپنا آپ چمکانا ہے تو صحبت کی ضرورت ہے اور صحبت وہ نہیں ہوتی ہے پیر صاحب آئے پر لتیفے سنا کے چلے گئے صحبت وہ ہوتی ہے کہ پیر کی مجلس میں کوئی قرآن کوئی رسول کی بات کوئی فقہ کی بات کوئی تصوف کی بات کوئی ذکر اللہ کی مجلس اور مریدوں کو ڈریا جائے کہ اپنی آخرت کا فکر کرو قبر کے لئے تیاری کرو روز ابھی میں آیا ہوں تو کہیں کہ we are just very clean and we are we have got this spiritual power and we cannot commit sins now we are human beings we can commit sins we can commit mistakes but our duty is to try our level best چھوٹے ہو جائے کوشش کرو قصور نہ ہو ہو جائے فوراں توبہ کرو اور اللہ توبہ کرنے والے کو اتنا پسند کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو سمجھو اس نے گناہ کیا ہی نہیں take it as if he has not even committed that simple action if he has repented to اللہ سبحانہ وتعالی اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں مجھے برمیان فرمایے کوئی مختصر ذکر اور انشاءاللہ اس کے بعد دعا سلیہ نبیینہ سلیہ نبیینہ سلیہ نبیینہ سلیہ نبیینہ موسیقی 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 اللہ ھو اللہ ھو اللہ ھو اللہ ھو آیا 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 اللہ جو بھی پڑا گیا ہے اللہ پیر صاحب کی ملت کریں دعا کی جائے روانی جو آنے والی محفل ہے انشاءاللہ چھ جلائی کو ہماری محفل ہوگی چھ جلائی کو ہماری آنے والی روانہ محفل ہے خطے خرجان ہوگی ہمیں مل کر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اللہ پیر صاحب کا صحیح اسلام اگر رکھے اور یہ بار ہے اللہ تعالیٰ ہم بیشے بار بار ہمیں دیکھنے کی جو خید ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے قمب قبیلے والے جتنے حاضر ہوئے اللہ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے اللہ ہم بناگار ہیں اقرار کرتے ہیں اللہ ہم بناگار ہیں تو ہمیں معافہ اللہ ہم خطاکار ہیں ہماری خطائیں معافہ اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ سارے بنا معافہ ہمیں طریقت و شریعت پر عمل عطا فرمائے قرآن و سنت کی قنور عطا فرمائے بھروں میں بہار اور بھروں میں سکون ان قرار عطا فرمائے اللہ جن کے بچے نافرمان ہیں ان کو تابع داری عطا فرمائے جن گروہ میں اولادیں اللہ نیک اولادیں عطا فرمائے جہاں رشتوں کی پریشانی آئیں پریشانی عطا فرمائے اللہ جن کو کاروباریں پریشانی ہم کے کاروباری پریشانی عطا فرمائے یا اللہ جو بیمار ہیں یا شاقین تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے تو لا علاج ہے اللہ تو ان کو بھی شفاعت آگا ہے ہم تجھ سے بات کر رہے ہیں قدرت والے سے بات کر رہے ہیں جو طاقت والا ہے حکومت والا ہے ساری کائنات کا خالق ہے ہم اپنے مولک سے ارز کر رہے ہیں اللہ ہی تو لا علاج کو بھی شفاعت آگا ہے اللہ جن کی سننے والا کوئی نہیں ہے اللہ تو ان کی پکار سن کر سب کے درد دور فرما دے سب کے دکھ دور فرما دے تکلیفات و سوکتوں سے سب کو نجاتا بات بروردگار رب کائنات جس حسن محبت کے ساتھ ہمارے چودلی آجی رشید صاحب نے اس مجلس کے احتمام کی اور اپنے سارے خاندان کو اس میں شامل کیا اللہ انہیں برک دیا تاہا این کے بچوں میں خیر نصیف کرنا اللہ ان کے گھر والوں کو شفاعت آفا تمہارے خلیفہ آجی دل مہنس صاحب کو لمبی عمر خیر والی آتا یہاں جتنے آپ لوگ بیٹھے ہیں اللہ آپ سب کی نیت مرادیں پر دا آج کی اس مجلس میں جو کچھ پڑا گیا ہے ذکر پاک ختم خاجگان شریف اور ابھی جو فیرس سنائی گی یہ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قرول فرما اس کا صواب نبی پاک سے لے کے آدم علیہ السلام تک سرسلہ نبوت اور رسالت کو عطا فرما حضور کے صحابہ احلِ بیت کو صواب عطا فرما احل اللہ کو اہلِ تصفف اہلِ علم کو یا اللہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کو اللہ اس کا صواب عطا فرما رب کا عناب اس کا صواب جتنے بھی ہمارے مہترم تارک احمد صاحب کی اہلیہ کی قتیجی شمیم صاحبہ جو پشتے زنفوت ہو گئی تھی اللہ ان کو اس کا صواب عطا فرما اللہ ان کے درجات کو بلند ہوا اور اس گھر کے اور چوئی صاحب کے اور جتنے بھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں جہاں جہاں کا آواز جا رہی ہے جت کے والدین چلے گے اباؤں اجداد چلیں گے اولاد میں سے چلے گے عزواج میں سے چلے گے اقار وعیزہ دوست و احواب میں سے چلے گے الہی سب کو آج کی مجلس کا صواب بلخصوص حضور غوث باق شاہ بغداد شاہ جیلام رحمت اللہ علیکم اللہ اس کا صواب عطا فرما اللہ ان کے درجات بلند ہیں اور بلند فرما دیں ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی بلند درجہ حضور سیدی شیخ العالم رحمت اللہ علیہ حضور پیر غلام احبیدین غز نبی رحمت اللہ علیہ اللہ حضور والیان موڑا شریف والیان کئی شریف اور نقش بندی کاغری چشتی سوروردی مشایخ اہل حق سب کو اللہ اس کا صواب عطا فرما اللہ پاک ہمارا مرنا آسان امین امان پر خاطمان عصیب کرے مین بر روشن عطا فرما عشر کامیاب عطا فرما اللہ سب کی دلی مرادیں پوری حرما کثیر تعداد میں ہماری بہنیں بیٹی آئی بھی اللہ ان موچیوں کی نیک مرادیں پوری حرما اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریں جو مصیبتوں میں اللہ ان کی مصیبت دور فرما اللہ سب کی عزت پردے کی حفاظت فرما اللہ سب کی ایمان کی حفاظت فرما اللہ سب کے دونوں جہانوں کی حفاظت فرما روانا تقبل منہ انکانت السمیل علیم نطب علینا انکانت الترواب الرحیم برحمت کا موسیقی